کل کے واقعے کے بعد مظہر عباس صاحب کہیں نہ کہیں دکھ ہوتا ہے کہ یہ وہ وقلہ تھے جن کے ساتھ ہم دوہزار ساتھ میں عدلیہ بحالی تحریک کے لیے کھڑے ہوئے تھے یہ وہ لوگ تھے جن میں آج کل ہمیں کہیں انسانیت نظر نہیں آئی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو نون لیگ کی حکومت ہو یا تحریک انصاف کی حکومت ہو ہر دور میں یہ وقلہ گردی کے واقعات پیش آئے ہیں اور ہر حکومت بلیک میل ہوتی رہی ہے مظہر عباس صاحب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے عدالتوں کا بائیک آٹ ہو رہا ہے جی پنجاب بار اسوسییشن پاکستان بار اسوسیشن ہر کوئی جو ہے نا وہ عددالوں پر نکل آتا ہے تو کب تک یہ حکومتیں ان کے ہاتھوں ایسے بلیک میل ہوتی رہیں گی حکومت کے بلیک میل ہونے سے زیادہ افسوسناک ہے کہ بینچ مجھے بینچ کا جو رویہ ہے ججز آل عدلیہ کا جو رویہ ہے وہ سے زیادہ افسوسناک مجھے نظر آ رہا ہے یعنی ان کے اپنے سیشن ججز پٹے ہیں سیشن ججز کی عدالتوں میں جا کے بینچز ان کی ٹیبلز اکھار دی گئی ہیں ان کو مارا گیا ہے جب اس پر آل عدلیہ نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو ان پر کیسے ایکشن لے گی تو مجھے سب سے زیادہ افسوسناک پہلو یہ ہے اس کا اس سے پہلے افتخار چودی صاحب پھر ساکم نصار صاحب یہ ان چیزوں کو کنڈون کرتے چلے گئے انہوں نے ان واقعات کو کنڈیم کرنے کے بجائے ان لائرز کو جو اس میں ملوث تھے ان کو تحفظ دیا تو جب آپ ان کو تحفظ دیں گے تو ایک دن وہ ایک دن ایک دن وہ آپ کے چمبر تک پہنچیں گے اور یہی ہوا جب شروع میں ان کو کنڈیم نہیں کیا گیا تو پھر انہوں نے ججز کے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا تو میرا خیال ہے یہ بینچ اور بار دونوں سنجیدگی سے بیٹھیں بلکہ میں تجویز دوں گا کہ سپریم کورٹ بار اسوسیشن اور پاکستان میڈیکل اسوسیشن بیٹھیں دیکھئے ڈاکٹرز بھی جو ہرتال کرتے ہیں ینگ ڈاکٹرز بھی وہ بھی غلط ہے اس کے اندر بھی پیشنٹس کے ساتھ پیشنٹس سب سے زیادہ سفررز ہیں لیکن یہ جو واقعہ ہے اس واقعے پہ پی ایم اے میں بیٹھے پی ایم اے کے ساتھ سپریم کورٹ باہر بیٹھے اور بلکل بلکل منصفانہ انداز میں یہ ایڈنٹیفائے کریں یہ لوگ اگر یہ لائیرز تھے تو ان کی ان کیا لائسنس کینسل ہونا چاہیے اور اگر یہ لائیرز نہیں تھے یہ کوئی اور لوگ تھے جن کے پاس کوئی لوگ کی ڈگری نہیں تھی یہ کوئی پولیٹیکل ایکٹویس تھے یعنی ادر دین لائیرز تو پھر ایڈنٹیفائے کریں پھر آپ پھر آپ اس کو لیکن اس وقت اگر اس واقعے کو جانے دیا گیا اور ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو یاد رکھیں اس سے زیادہ خوفناک واقعات پیش آئیں گے